تو جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا فینگ چینکسی کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا جس میں پہلے تو فینگ چینکسی کے سامنے ویک پڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی فینگ کے ہاتھ کا بریسلر سمکنے لگتا ہے اور فینگ اچانک سے ہی بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ چینکسی پر بھاری پڑھنے لگتا ہے فینگ چینکسی کو مار مار کر اس کی بہت بری حالت کر دیتا ہے جس کے بعد دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ چینکسی اب مرنے والا ہے چ چینکسی کے حالت کو دیکھ کر فینگ اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ پرنسس کو وہاں سے واپس چلنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں کہ تب ہی چینکسی اٹھتا ہے اور وہ پرنسس پر ہیڈن وپن سے اٹیک کر دیتا ہے پرنسس کو بجانے کے لئے فینگ اس اٹیک کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور جیسے ہی اس وپن کے نیڈل فینگ کو لگتی ہے فینگ زمین پر گیر جاتا ہے اب آگے ہیپیسوڈ کی سٹارٹ جس کے بعد پرنسس کی بوڈی سے انرجی بھی نکلنے لگتی ہے پرنسس کے آواز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں بیٹے سبی لوگ وہ تکلیف ہونے لگتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس کا اسپریٹ بیسٹ بہار آتا ہے پرنسس کے پاس بیر کا اپٹی ٹیوڈ تھا اسی لئے پرنسس کا اسپریٹ بیسٹ بھی ایک بیر ہوتا ہے پرنسس بہت ہی گسے میں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ چینکسی کو دیکھتی ہیں لیلی اور جنرل پرنسس کو آواز لگاتی ہیں لیکن پرنسس ان کی آواز نہیں سنتی اور وہ سیدھے چینکسی کے پاس جانے لگتی ہیں پرنسس کو دیکھ کر وہاں بیٹے سبی لوگ کافی ڈرنے لگتی ہیں ابھی چینکسی بھی پرنسس کو گستے میں دیکھ کر کافی ڈرنے لگتا ہے وہ ایک اور ہیڈن ویپن کو باہر نکالتا ہے اور اس ہیڈن ویپن سے پرنسس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوزیز کرتا ہے لیکن تب بھی پرنسس اس کے پاس آتی ہیں اور اس پر اٹیک کر کے اس کے ہات سے ہیڈن ویپن گرا دیتی ہے اس کے بعد پرنسز چینک سی کو مارنے لگتی ہیں وہاں بیٹے سب ہی لوگ چینک سی کے ہیڈن ویپن کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ چینک سی اس کا استعمال کر سکتا ہے لیکن تب ہی ان کے پیچھ بیٹھا ہوا آدمی انہیں سانت رہنے کے لئے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پرنسز کو دیکھر کافی ڈر لگ رہا ہے اس کے بعد ہم پرنسز کو دیکھتے ہیں جو کی بہت ہی گسے میں چینک سی کو گلہ پکڑ لیتی ہیں اور اس کو گلے سے اٹھا کر وہی پر زور سے پٹکتی ہیں پرنسز کی زیادہ پاور کی وجہ سے وہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے اور اب چینک سی کی حالت بلکل حلال ہو چکے مرگے جیسی ہو جاتی ہے پرنسز اپنے فلیم پنچ سے پوری پاور کے ساتھ چینک سی پر اٹیک کرتی ہیں اور پرنسز کی اس اٹیک کو دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ کافی ڈر جاتی ہیں کیونکہ پرنسز کا یہ اٹیک کافی زیادہ پاور فل ہوتا ہے اور اگر یہ اٹیک چینک سی کو لگ جاتا تو چینک سی کا کام تمام ہونے تو تیہ تھا لیکن جیسے ہی پرنسز چینک سی پر اٹیک کرتی ہیں تو کوئی پرنسز کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ فینگ ہوتا ہے فینگ پرنسز کو سانت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں فینگ کو دیکھ کر پرنسز ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے پرنسز فینگ سے کہتی ہے کہ تم بہت ہی لا پرواہ ہو اگر تم کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی خود کو ماف نہیں کر پاتی فینگ پرنسز سے بافی مانگتا ہے اور وہ اپنے چیٹ ٹوکن کو بہار نکالتا ہے تو پرنسز فینگ کو وہ ٹوکن اپنے پاس رکھنے کے لئے کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں لوگ پھر سے چینگ سی کو دیکھتے ہیں پرنسز چینگ سی سے بولتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا تمہیں اس سے ایک سبق لینا چاہیے اگر تم نے آگے سے دوبارہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کیے تو تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں تمہیں یہ آخری موقع دے رہی ہوں اگر لوگوں کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتا چل گیا تو تمہاری ریپوٹیشن بلکل برباد ہو جائے گی اسی لیے اچھا یہی ہوا کہ آگے سے تمہیں اس سے دوری رہو اس کے بعد پرنسز اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ وہاں سے باہر جانے لگتی ہیں تب ہی اولڈ مین چینگ سی کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے چینگ سی اولڈ مین کو دھکا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا اور وہ وہاں آئے سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ آج یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس بات کی خبر باہر نہیں جانے چاہیے اور اگر کسی نے بھی اس خبر کو پھیلانے کی کوچس کی تو میں اس کی جان لے لوں گا وہاں بیٹے سبھی لوگ چینگ سی کی بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ویو شفٹ ہوتا ہے اور ہم ٹین اور میس زوئی کو دیکھتے ہیں ٹین چینگ سی کے بارے میں سوچ سوچ کر کافی خوش ہو رہا تھا وہ بولتا ہے کہ آج تو سچ میں پارٹی میں مزہ ہی آ گیا کاس بڑے بھائی بھی یہاں آئے ہوتے وہ بھی چینگ سی کو اس طرح پٹتا ہوا دیکھ پاتے لیکن تب ہی ٹینگ آو بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میاؤ یو فیملی یونگ سن سٹی کی سب سے بڑی فیملی رہے گی جب تک سوسائیٹی میں میاؤ یو فیملی کی ریپوٹیزن ہے ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے تو میس زوئی ٹین سے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک راستہ ہے اگر ہم آج ہوئے انسیڈینٹ کو لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس سے میاؤ یو فیملی کی ریپوٹیزن پر کافی زیادہ اثر پڑے گا تو میس زوئی کی بات سنگا ٹین بولتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے ابھی ہمارے پاس یہ بہت ہی اچھی اپورچونٹی ہے لیکن اگر میں اس کے بارے میں بھائی سے بات کروں گا تو وہ اس کے لئے منع کر دیں گے تو میس زوئی سے کچھ بولنے والا تھا کہ تب ہی میس زوئی بولتی ہے کہ میں ماسٹر ہاؤس سے بات کر لوں گی تو یہ سنگا ٹین بولتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہم میس زوئی کو دیکھتے ہیں جس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا اس کے بعد ہمارا ویو صفت ہوتا ہے اور ہم دیکھتا ہے کہ سٹی میں کافی بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے جس میں بچھلی رات ہوئے انسیڈینٹ کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کس طرح چینگ سی نے پرنسز کو فورس کرنے کی کچھ اس کی اور چینگ سی کی کس طرح پٹائی ہوئی تھی اس لیٹر کو پڑھ کر سب ہی لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ چینگ سی ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے اب وہ سب ہی لوگ میاؤ یو فیملی کی برائی کرنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اس بات کی خبر چینگ سی کو بھی لگ جاتی ہے چینگ سی اس لیٹر کو پڑھتا ہے اور اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے چینگ سی جنگ زیان سے کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی اس افواہ کو فیلایا ہے اس کے بارے میں پتہ لگاؤ میں اسے اپنے ہاتھوں سے پنس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہمارا ویو سیفٹ ہوتا ہے اور ہم فینگ کو دیکھتے ہیں فینگ گارڈن میں گھوم رہا تھا کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سبھی نوکرز بہت جلد جلدی کام کر رہے ہیں اور وہ سبھی کے سبھی کافی ڈیری ہوئی بھی لگتے ہیں فینگ ان لوگوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ آخر یہاں کیا چل رہا ہے اور تب ہی اچانک جنرل وہاں آ جاتے ہیں جنرل فینگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کافی دیر سے ڈھون رہا تھا میرے ساتھ چلو تو فینگ جنرل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کیا چینگ سی نے پھر سے کچھ کیا ہے تو جنرل بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے بڑے ماسٹر واپس آ چکے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں جنرل فینگ کو ماسٹر کے پاس لے کر آتے ہیں ماسٹر کے سامنے جا کر فینگ کافی نروس ہونے لگتا ہے تب ہی ماسٹر فینگ سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تم نے سیکرفائس سیریمینی کو جیت لیا ہے اور افوہ یہ بھی ہے کہ تم جیولی کیپیٹل سے ہو تو فینگ ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ نے صحیح سنا ہے تو ماسٹر فینگ سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا فینگ ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہارا اوریزن کیا ہے تمہارا جنم کہاں پر ہوا تھا اور ہمیں تمہارے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں پتا مجھے بتاؤ کہ تمہاری سچائی کیا ہے ماسٹر کے باتوں سے فینگ کافی جیدر نروس ہونے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان کو سب کچھ سچ بتا دوں تو کیا یہ مجھ پر یقین کریں گے مجھے تو کسی اور کنٹری کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر میں کیا کروں فینگ کافی جیدر نروس ہوتا ہے فینگ کے جواب نہ دینے پر ماسٹر کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو جلدی جواب دو تو فینگ ڈرتے ہوئے سچ بولنے والا تھا کہ تب ہی پرینسز ہسنے لگتی ہیں پرینسز ماسٹر کے پاس آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پتا جی آپ کی وجہ سے فینگ کافی ڈر گیا ہے اب پلیس آپ اس مزاق کو بند کر دو پرینسز کی بات سنگا ماسٹر بھی ہسنے لگتے ہیں ماسٹر اور پرینسز کو اس طرح دیکھ کر فینگ کافی کلفز ہوتا ہے کیونکہ فینگ کو اس پرینگ کے بارے میں بلکل اندازہ نہیں تھا وہ بولتا ہے کہ ان باپ بیٹی نے تو مجھے کافی ڈر آ دیا تھا پرینسز اپنے فادر سے پوچھتے ہیں کہ اب اچانک سے یونگ چین سٹی کیوں آئے ہیں تو ماسٹر پرینسز کو بتاتے ہیں کہ میاو یو فیملی مجھ سے سادی کے بارے میں بار بار پوچھ رہی ہے وہ پرینسز اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ میں چینگ سے کے ساتھ کبھی بھی سادی نہیں کروں گی وہ بولتی ہے کہ کیا ہم انکل کوئن کے پاس نہیں جا سکتے وہ تو گرینڈ پرائیم منسٹر ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ کوئن اسٹیٹ کے کسی سیکرٹ میشن پر گئے ہوئے ہیں اور ان کو گائے بوئے دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی ہے وہ کب واپس آئیں گے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور میایو فیملی اسی بات کا ایڈوانٹیجز اٹھا رہی ہے اور اسی لیے ابھی ہم اس میریج سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے تو فینگ ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا اس سادھی کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ماسٹر بتاتے ہیں کہ ہم کیول ویلیڈ ریزن پر سادھی کو تین سے پاس سار کے لیے پوسپونٹ کر سکتی ہیں لیکن کینسل نہیں کر سکتے تو یہ سنکا پرنسز کافی خوز ہوتی ہیں ماسٹر پرنسز سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کلٹیویشن سیکھنے کے لیے اکیڈمی بھیج رہا ہوں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا گر سادھی کو تین سار کے لیے پوسپونٹ کر سکتے ہیں ایک بار اگر تم سیانین اکیڈمی میں ایڈمیسن پا لیتی ہو تو تم اپنے ڈیسیزن خود لے سکتی ہو اور تب میعو یو فیملی بھی کچھ نہیں کر سکتی اور ہو سکتا ہے کہ اتنے ٹائم میں لارڈ کوئن بھی واپس آ جائیں ماسٹر پرنسز سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے جانے کا انتظام کرا دیا ہے کل صبح ہوتے ہی میں اکیڈمی کے لیے نکلنا ہے اور وہ فینک سے کہتے ہیں کہ پرنسز کے جانے کے بعد تمہارا یہاں رہنے کا کوئی کام نہیں رہے گا اسی لئے تم بھی یہاں سے جا سکتے ہو اور اسے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے